موسیقی اس میں حوالہ دیا گیا ہے ٹائمز آف انڈیا ایک اخبار اور اس کے ساتھ ہی انڈین ایکسپریس ان دو اخباروں کی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں خبروں کی ڈیمولیشن کو لے کر ہریانہ ہائی کورٹ نے میوات اور گرام میں چل رہے ایک طرفہ بلڈوزر پر لگام لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو خبریں ہم نے پڑھیں اس میں یہ سامنے آیا ہمائے سنگیان میں یہ آیا کہ اس طرح سے بلڈوزر وہاں پر چلا ہے ایکشن انٹی سوشل ایلیمنٹ کے دنگے میں شامل ہونے پر اویر نرمان گرایا جا رہا ہے یہ بات کہی گئی پولیس کے ذریعے اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہ سنگیان میں آیا ہے کہ اسپتال کے پاس کمرشیل اور رہائشی امارتوں پر بلڈوزر چلا ہے یہ کورٹ نے کہا کورٹ نے آگے کہا کہ خبر یہ بھی کہتی ہیں کہ ہریانہ کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ بلڈوزر علاج ہے دنگائیوں کا اور اس کے بعد ایک انگلیش کا ورڈ بڑا مشہور کوٹیشن کی ہے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں آپ ٹیوی سکین پر دیکھ رہے ہوں گے کاپی فیصلے کی یعنی طاقت بھرست ہوتی ہے اور زیادہ طاقت بھرست ہو جاتی ہے یہ بات کہی کہ جب آپ سطح کا استعمال کرتے ہیں کسی کے خلاف یہ کہنے کی کوشش کی ہے کورٹ نے اور وہ کہیں نہ کہیں جب آپ سطح کا استعمال کرتے ہیں تو بھرستہ چار سامنے آتا ہے ہم ہریانہ سرکار کو نوٹس دیتے ہیں کہ بینہ کسی قانون پرکریہ کا پارن کی کوئی نوٹس کے قانون کو ہاتھ میں لے کر آج جی میں صرف ایک سمودائے کے مکانوں کو نہیں گرائے جا سکتا سمودان کہتا ہے کہ بینہ قانون پرکریہ پورے کیے ہوئے کسی کے مکان کو گرائے نہیں جا سکتا ہے اس لیے ہم ہریانہ سرکار سے کہتے ہیں کہ وہ ایفٹ ایفٹ داخل کریں کہ پچھلے دو ہفتوں میں کتنے بیلڈنگ گرائے گئی ہیں گروگرام اور نوح دونوں میں اور کیا کسی کو نوٹس دیا گیا تھا گرانے سے پہلے یہ تمام چیزیں ایفٹ ایفٹ کے ذریعے ہریانہ سرکار سے ہائی کورٹ کے ان ججوں نے مانگی ہیں اور کہا ابھی سے دونوں جگہ ڈیمولیشن پر بین لگایا جاتا ہے گیارہ آگست کو اگلی سنوائی ہوگی اس بینچ میں جسٹس جی ایس سندھے والیہ اور جسٹس ہرپریت کو جینب یہ دو جو ہیں اس بینچ میں شامل تھے ان دونوں کے ذریعے یہ فیصلہ دیا گیا ہے بہت ہی اتحاسک فیصلہ ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتر پردیش میں کئی سال سے بے گناہ مسلمانوں کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے مدھے پردیش میں چل رہی ہے گجرات میں چل رہی ہے جہاں جہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں جن راجیوں میں وہاں پر اس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن کہیں پر بھی انصاف نہیں ملا بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیک ڈیٹ میں لیٹر چھپکایا جاتا ہے نوٹی چھپکایا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد بلڈوزر پہنچ جاتا ہے سیکڑو کہانیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں سیکڑو مثالیں ہم آپ کو دی ہیں لیکن تمام کورٹ میں سنوائی کے باوجود گوہال لگانے کے باوجود مسلمانوں کو کہیں بھی انصاف نہیں مل پا رہا تھا لیکن یہ فیصلہ کل جو آیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں انصاف کی طرف مسلمانوں کی آس چاہیے کیونکہ بلڈوزر پر روک لگا دی گئی ہے اور پھر آگے بھی اس میں پورا سنگیان لیتے ہوئے نوٹیس جاری کیا گیا ہے ہریانہ سرکار سے ان سے جواب مانگا ہے ڈیٹیلز مانگی گئی ہے کہ کتنی بلڈنگز ہیں جن کو آپ کے ذریعے ڈیمولیشن کیا گیا ہے کیا ان بلڈنگ کو ڈیمولیشن کرنے سے پہلے پرافدھانوں کا پوری طرح سے پالن کیا گیا تھا گائیڈ ڈائنس کا پالن کیا گیا تھا کیا ان کو نوٹیس سرو کیا گیا تھا کتنا وقت ان کو دیا گیا تھا یہ تمام چیزیں ان سے مانگے گئی ہیں لیکن اس کا جواب سرکار کے پاس شاید ہوگا کیونکہ جہاں پر بھی نوٹیس لگایا گیا ہے دو مہینے بیک ڈیٹ سے لگایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نوٹیس لگاتے وقت کیا اس کی ریسیونگ بھی لینی ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو کوٹ میں ضرور پوچھا جائے گا اور اس میں کہیں نہ کہیں سرکار گھرتی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ میڈیا کوریج میں ساری چیزیں موجود ہیں جو پیڑی تھے ہیں انہوں نے بھی بائٹ دی ہیں کہ کس طرح سے نوٹیس شپکانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد بیٹو در پہنچ جاتا ہے ان کو سمان نکالنے تک کی محلت نہیں دی جاتی یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بعد شاید یہ فیصلہ اور کوٹوں کے لیے نظیر بن جائے اور جب اس طرح کا معاملہ کہیں اور شام نہ آئے تو شاید اس سے ریلیف ضرور بل سکتی ہے کیونکہ ہائی کوٹ کے فیصلے نظیر بن جائے کرتے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لے گی ضرور بتائیں ہماری ایٹو چینل اگر آپ گرد نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ ایمیٹی فیصل اوپر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فولو پک کریں دنیوال